اسلام علیکم ویلکم ہے آپ سب کا نیو بلوگ میں آج ہم بنا رہے ہیں مسالہ بھنڈی اور یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے ہم نے آدھائی گلو بھنڈی لے لیے اس کو جو ہے ایک ایک انچ کے کٹ کر کے دیکھیں پہلے میں اس کو واش کر کے اچھی طریقے سے اس کا خوش کر لینا ہے اب ہم نے آئل کے اندر دو میڈیم پیاس ایڈ کر دی ہیں پیاس جو ہے لائٹ براؤن ہونے تک ہم اس کو فرائی کریں گے اور یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں گا بہت ہی یمی بنتی ہے یہ ریسپی یہ دیکھیں پیاس جو ہے بلکل لائٹ سے براؤن ہو چکی ہے اب اس کے اندر جو ہم نے کٹ کر کے بھنڈی رکھی تھی وہ ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے پیاس جو ہے لائٹ سے براؤن ہو چکی ہے یہ دیکھیں بھنڈی ہم نے فرائی کر لی ہے اب اس کو جو ہے وہ سیپیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے الگ کر دینا ہے پتیلی سے نکال لینا ہے اب اسی پتیلی کے اندر ہم نے جو ہے وہ دوبارہ سے تھوڑا سا آئل ایڈ کرنا ہے پہلے ہم نے ایڈ کیا تھا تو اس کے اندر پیاس اور جو ہے وہ بھنڈی کو ہم نے فرائی کر لیا تھا اب دوبارہ سے تھوڑا سا اس کے اندر ہم نے آئل ایڈ کیا اور اب اس کے اندر ہم نے زیرہ ایک ٹی سپون ڈال دیا یہ دیکھیں ایک ٹی سپون زیرہ ہے اور ہم نے اس کے اندر دو پنچ اجوائن کے ایڈ کرنے زیادہ اجوائن ایڈ نہیں کرنی صرف اور صرف دو پنچ ایڈ کرنی آپ نے آدھا کلو بھنڈی کے میں ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ اس کا فلیور نکال لیا اب اس کے اندر ادرگ لسن اور ہری میرچ ہری میرچ ہم نے تین ادرگ لی لی چھے سے سات جوے اس کے اندر ہم نے لسن کے لیے لیے اور ایک پیس ادرگ کر لیے لینا ہے ٹھیک ہے اس کو اسی آئل میں اچھی طریقے سے فرائی کرنے اب اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے لال میرچ ایک ٹی بل سپون اور ہم نے دو عدد درمیانے پسے وے ٹیمارٹر ایڈ کر دینا ٹھیک ہے ٹیمارٹر پیسٹ دو درمیانے میڈیم سائز کی ٹیمارٹر ہم نے پیسٹ بنا لیا تھا اور اب اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا ہے اچھا اس کے بعد ہم نے سارے سپائسز ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے اس میں ہلتی لے لی ہاف ٹیبل سپون نمک لے لیا ہاف ٹیبل سپون لیا ہے میں نے آپ جتنا زیادہ ڈالا چاہے تو زیادہ ڈال لیں ٹیسٹ کے ساپ سے ون ٹیبل سپون اس کے اندر ہم نے دھنیا ایڈ کر دیا پسا ہوا اور ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر ہم نے پسا ہوا گرمہ سالہ ایڈ کر دینا ہے یہ سارے سپائسز کے اندر ایڈ کر کے اچھی طریقے سے اس کو بھول لینا ہے اچھا اس کے بعد جب اس نے آئل ریلیس کر دیا ہے تو اس میں ہم نے تین سے چاہ ٹیبل سپون دھئی ایڈ کر دیا ہے دھئی اچھی طریقے سے پھیٹ کے ایڈ کرنا ہے دھئی ایڈ کرنی ہے ہم نےоры بھنڈی ایڈ کرنی ہے جو ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی پہلے ہی وہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیئے اور فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر لیں یہ دیکھیں میں اچھی طریقے سے مکس کر کے اور اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے دس منٹ کے لیے دس منٹ بعد یہ دیکھیں ہمائی جو ہے وہ بندی ریڈی ہو چکی ہے اور بہت ہی تیسٹی بنی دی ہے ضرور ضرور ٹرائی کریے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ کو ریسپی پسند آئی ہو تو ضرور ٹرائی کریے گا لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹس کریے گا ٹرائی کر کے لازمی یہ دیکھیں کتنے مزے کی جو ہے وہ ٹیسٹی یمی سی ونڈی تیار ہو چکی ہے ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اچھا سے لے کے آئیں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ